اور جھارکنڈ کے راج دھانی میں جو سکہ سکہ راج الوقت کی حیثیت سے اپنا لوہا منوالے واپی ہی کے مٹی کلال حضرت مولانا آفتاف صاحب تبلزیہ جو بہت ہی خوبصورت چہرہ دیئے تشریف برما اور اس وقت جماعت کی مشترکہ خوش بقتی ہے کہ ممبع علم و حکمت ہم درد قوم و ملت حضرت اللہ مولانا حبیب صاحب کی بلنا رضوی جو اس وقت ہم جوانوں کی سرپرستی فرمائے اللہ تبارک تعالی ان کی عمر میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے شاید ان کے کچھ سفید بال اور لال داڑھیوں کو دیکھ کر آپ کو غلط پہنی ہے کہ یہ بوڑھے ہیں حقیقت تو یہ ہے کہ جب یہ جنون عشق میں آتے ہیں تو یہ جوان بھی اپنے آپ کو پچھا سمجھ میں لگتا ہے اور سچائی یہ ہے کہ یہ روٹیوں کا اثر نہیں بلکہ یہ تو ذکر حدیث مصطفیٰ کی برکت ہے اللہ تبارک تعالی میرے ان حالیوں کو سلامت رکھا آج یہ قرب جوار کے محترم معظم علماء اکرام اور عیمہ مساجد نے رونق کے بزم ہو کر یہ ثابت کیا ہے کہ آج کا یہ جلسہ صرف ایک آدمی کا نہیں بلکہ یہ بزمت و رضا والوں کا ہے اللہ تبارک تعالی اپنے حبیب کے صدقے سے قبول فرمائے زور سے بول دو آمین میں سب سے پہلے مبارک بات دوں بھائی صرف راج صاحب اور ان کے تمام صحیح یوگیوں کو جنہوں نے آج اپنے عشق کا ثبوت مدینہ کی جانب لولگا کر دیا ہے اللہ تبارک تعالی آج کے اس جلسے کو قبول فرماتے ہوئی جس مرہومہ کے نام یہ نبی کی بزم سجائی گئی ہے اللہ تبارک تعالی اسی بزم رسول کے صدقے ان کی مغفرت فرماتے ہو زور سے بول دو آمین میں اور مجلسوں میں دباؤ نہیں ڈالتا کہ آپ کو بولنا ہو لیکن جب عیسال سواب کی مجلس سجدی ہے تو میں کہتا ہوں اب کہو سبحان اللہ اس لیے کہ پتہ نہیں کی کس کا بولنا میرا رب قبول کر لی اور اسی ایک سبحان اللہ کے صدقے رب مرہومہ کی مغفرت فرماتے ہو اس لیے اس نیت کے ساتھ ایک بار پورا مجمع بول دو یا رسول اللہ سرہ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے ایک بار جھوم کے بول دو یا رسول اللہ نارے تکبیر نارے رسالت حضرت اللہ آج مبارک حسین صاحب صبی اللہ مبارک شورائے اہل سنت یہ دیکھے شاہد شاہد رنم ملک و شورا شاہد اسلام وطلح آج مبارک حسین مبارک صاحب صبی اللہ کی آمد ہو رہی ہے ہندوستان کا بہت بڑا لہجاب یہ ہماری خوش رسیبی ہے اتنے بڑے شاہد کی آمد آج بہت دینوں کے بعد اس گاؤں میں ان کی آمد ہوئی ہے میں اطلاع سرفرائی صاحب صلی اللہ کی جانے سے اور یہاں کے تمام طرح منبران کی جانے سے اطلاع یہ تو بھائی سرفرائی صاحب کا دل کہی کیسے آئی سے لوگوں کو لاکر جمع کر دیا ہے جن کو پورا محلہ والا بھولانے کے لیے نا جانا کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے تب بھی ایسی لوگوں کی حاضر نہیں ہو پاتے یہ تو ان کا جگر ہے کہ انہوں نے ہندوستان کے ان لالوں گوھر کلا کر آپ کے سامنے رکھ دیا ہے اب کیسے سنیں گے یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے تو اگر تھوڑی دیر سنیں گے تو ایک بار جھوم کے بول دو یا رسول اللہ ایسے نہیں ذرا زور سے زور سے اچھا پرسی والے کیا سوچ رہے ہیں اور یہ تو تیہ ہے جس کو کرسی مل جاتی ہے وہ چپ ہو جاتا ہے تو اگر آپ کو اسی پلاسٹک کی کرسی پہ بیٹھ کر اگر آپ اپنے آپ کو خوب مطمئن سمجھ رہے تو مجھے آپ سے کچھ نہیں کہیں گے اور اگر نبی کے ملاد میں آپ بیٹھے ہو مصطفیٰ کے بزم میں اگر آپ بیٹھے ہو اس نیت کے ساتھ کہ اللہ ہمارا بیٹھنا قبول کر لے تو اپنے زبان پہ یا رسول اللہ کا نعرہ لگا لے خدا کی قسم یہی آپ کی یہ رات آپ کی لئے بکشش والی رات بن جائے گی یہی رات آپ کی لئے نجات والی رات بن جائے گی اس لئے کہ ہمارے پاس ایسے عمال نہیں ہیں کہ ہم اپنے عمال کے بنیاد پر بکشے جائیں ہماری عبادت کی سلائک نہیں کہ اللہ ہماری عبادت کی بنیاد پر ہماری مغفرت فرماتی ہمارے پاس ایسے اخلاق اور کردار بھی نہیں کہ ہم اپنے اخلاق اور کردار کے بنیاد پر بکشے جائیں ہمیں اپنی عبادت پر ناز نہیں ہمیں تو رب کی رحمت اور مصطفیٰ کی شفاعت پہ نازے اس لیے کہ نہ طاقت پر نہ تقویٰ پر نہ زود و اتقا پر ہے ہمارا ناز جو کچھ ہے محمد مصطفیٰ اس لیے اگر اس نیت کے ساتھ بیٹھے ہو یاد رکھنا اگر یہی بیٹھنا مدینے والے نے تیرا قبول کر لیا نا تو کل محشر کی بھیڑ میں جب لوگ نفسی نفسی کے عالم میں ہوگی کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا جب باپ بیٹے سے بھاگے گا بیٹے باپ سے بھاگے گا ماں بیٹی سے بھاگے گی بیٹی ماں سے بھاگے گی رشتہ دار رشتہ دار سے بھاگے گی جب تیرا کوئی پوچھنے والا نہ ہوگا جب تیری کوئی مدد کرنے والا نہ ہوگا تم بھدینے والے مصطفیٰ تیرے سر پہ اپنی چادر تکھیر ڈال دیں گے اور جس کے سر پہ نبی اپنی چادر ڈال دیں اپنے وقت کا گناہگار کیوں نہ ہو بدکار کیوں نہ ہو سیہکار کیوں نہ ہو اسی اشیار کیوں نہ ہو جس کے سر پہ نبی اپنی چادر ڈال دیں اس سے کوئی لگی نکال سکتا تب ہی دوستہ کے سمن بول پڑے ڈھوٹا کی کرے صدر قیامت کے سپاہی وہ کس کو ملے جو تیرے دامت میں چھپا ہو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت حضرت اللہ ماہ شہادہ حسین صاحب کی بلا برکاتی سبحان اللہ اس لیے اگر آپ کا یہ بیٹھنا قبول ہو گیا تو خدا کی قسم یہی رات تیرے لیے نجات والی رات بن جائے گا آج یہ عیسال سواب کی مجلس ہے چہلن کی مجلس ہے نہیں روما سفیدہ خاتون جو سرفراز بھائی کی ساس کی اللہ آپ کو سلامت رکھے آج کل ایک بیٹا اپنی مات کے نام کے مجلس نہیں سجاتے اور ایک داماد نے اپنے ساس کے نام پر اپنے پڑی مجلس سجائی اللہ میرے اس جوان کو سلامت رکھ ایسے جوانوں کو دیکھتا ہوں تو کسی کا اینہ چھپک کسی کا سینہ چھپک انچ کا ہوتا ہے میرا تو ساٹھ کا ہوتا ہے اللہ سلامت رکھے اسے جوانوں کو ایک بار جھوم کے بول دو یا رسول اللہ بس پہلے حضرت میں دکھا دوں کہ یہ موت کیا ہے یہ موت موت یہی موت جب کافر پہ آتی ہے نی تو یہ موت موت بن جاتی ہے اور یہی موت جب ایک عاشق کے رسول پہ آتی ہے تو اپنے محبوب سے ملاقات کی رات بن جاتی ہے ذرا جھوم کے بول دو اور ایک ایمان والا موت سے ڈرتا نہیں ہے موت سے ڈرتا نہیں ہے بلکہ موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتے ہیں اے موت تو آ آ جب تک تو آئے گی نہیں لوگ ہمیں دیکھنے آئیں گے جب تک تو آئے گی نہیں لوگ ہمیں نہلائیں گے جب تک تو آئے گی نہیں لوگ ہمیں کفنائیں گے جب تک تو آئے گی نہیں لوگ ہمیں اپنے کاندھے پر اٹھائیں گے اے موت تو آ جب تک تو آئے گی نہیں لوگ ہمیں دفنائیں گے اور جب دفنائیں گے نہیں تو آقا قبر میں تشریف لائیں گے اس لیے ایک عاشق موت سے ڈرتا نہیں بلکہ موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتا کہ لہد میں آقا کی دید ہوگی میں سج کے گھر سے نکل رہا ہوں اور ایک عاشق جب اس دنیا سے جاتا ہے تو زبان پہ صدا یہ ہوتی ہے کہ لگا کے خوشبو میں سو رہا ہوں زور سے بول دو لگا کے خوشبو میں سو رہا ہوں مجھے فرشتو اٹھاؤ جو فرشتو آپ دیر مت کرو جس نبی کی دید کیلے گے برسوں پر اس کروٹے بدلتے رہا جس نبی کی زیارت کیلے گے زندگی بھر آہیں بھرتے رہا جس نبی کو بے دیکھے زندگی بھر دروت پڑتے رہا جس نبی کو بے دیکھے زندگی